فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا سلام علیکم جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ دشمن کی صفوں میں خوف کی لکیر دشمن پر حیبت کی یلغار کہ جن کا نام سن کر صلاح الدین ایوبی کی روح بھی خوش ہوتی ہوگی اور سن میں آنے والی کمسن محمد بن قاسم کی روح بھی جذبہ ایمان سے سرشار ہوتی ہوگی جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو خود میں بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان شیروں کے کچھاروں کی سیر کرائیں گے جن کو سپیشل سروسز گروپ کا نام دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے نئے آنے والے ساتھیوں سے اگزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں کی جنبش سے سبسکرائب کے بٹن پر ایک ضرب ضرور لگائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا کر اپنی موجودگی کے بارے میں آگاہ کریں جن جوانوں کا نارا ہی من جانبازم یعنی کہ جان قربان کرنے والا ہو وہ کیوں کر دشمن کی صفوں میں حیبت کی علامت نہ ہوں سامین زیوکار فاتحی یرشلم صلاح الدین ایوبی نے ایک بار اپنے کمانڈوز کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے ایسے جوان چاہیے جن کی ضرب شیر سے بھی زیادہ طاقتور ہو جن میں چیتے کیسی رفتار اور ہرن جیسی پھرتی ہو ان کی نظریں اکابی ہوں اور ان کے آساب کسی چٹان کی طرح سخت ہوں آج اس اس جی کا ہر نوجوان صلاح الدین ایوبی کی ان باتوں پر پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے بزنس انسائیڈر اسٹریلیا نے اپنی ایک لسٹ جاری کی جس میں انہوں نے پاکستانی اس اس جی کو امریکہ کی سیلز اور برطانیہ کی ایسے ایس سے بھی اوپر نمبر ایک پر رکھا اس اس جی کے جوانوں کو بغیر ہتھیاروں سے لڑنے مختلف قسم کی ہتھیاروں کا صحیح نشانہ لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ جاسوسی اور فوری حملے کے گر بھی سکھائے جاتے ہیں اس اس جی کو ایک میجر جنرل کمانڈ کرتا ہے اور اس کو آٹھ بٹالینز میں تقسیم کیا گیا ہے ان بٹالینز میں ون کمانڈو بٹالین جس کا نام یلدرم ہے دو کمانڈو بٹالین رہبر کے نام سے جانی جاتی ہے تین کمانڈو بٹالین کا نام پووینداز یعنی سپیشل آپریشنز بٹالین ہے چار کمانڈو بٹالین یلغار کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے پانچ کمانڈو بٹالین کو زلزال کے نام سے جانا جاتا ہے چھے کمانڈو بٹالین السمسام کے نام سے اپنی شناخت رکھتی ہے ساتھ کمانڈو بٹالین بابرم کے نام سے کہلائی جاتی ہے اور آٹھ کمانڈو بٹالین کو العزب کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایس ایس جی کی دو آزاد کمانڈو کمپنیز بھی ہیں جن میں موسیٰ کمپنی جو کہ ایمفیبیس آپریشنز یعنی پانی کے نیچے ہونے والے آپریشنز میں اپنی کارکردگی دکھاتی ہے اور ذرار کمپنی جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں اپنا سانی نہیں رکھتی اور ہر بٹالین میں ساتھ سو لوگ ہوتے ہیں اور چار کمپنیز ہوتی ہیں اور ہر کمپنی کو پلاتونز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر ہر پلاتون کو دس لوگوں کی ٹیم میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ہر بٹالین کی کمانڈ ایک لیفٹیننٹ کرنل کے پاس ہوتی ہے ایس ایس جی کی ہر کمپنی خود میں خاص ہے جو کہ سہرہ جنگل پہاڑ اور زیر زمین فنونے حرب اور زرب دکھانے کے لیے ہر دم اور ہما وقت تیار ہوتی ہے ایس ایس جی کی جنگی ٹیکنیک گوریلا ٹیکنیک ہے اور یہ جوان خاموشی کو ہی اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور ایس ایس جی میں شامل ہونے کے لیے پہلے فوجی کو دو سال سے فوج میں ہونا ضروری ہوتا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ان جوانوں کو رزاکارانہ طور پر ایس ایس جی میں شامل ہونا ہوتا ہے اور کسی کو بھی ایس ایس جی خود ایس ایس جی میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہتی اور پھر ایس ایس جی میں فوجی شامل بھی کیوں نہ ہوں ایس ایس جی میں شامل ہونا ایک احساس ہے ایک اعزاز ہے ایس ایس جی میں شمولیت دینے کے لیے ایس ایس جی کے لوگ ہر یونٹ میں جاتے ہیں اور انہیں ایس ایس جی کے بارے میں بتاتے ہیں ہر جوان کو بتایا جاتا ہے کہ عشق کا یہ سفر کتنا طویل ہے کتنا کٹھن اور سبر آزما ہے اس میں پرخطر جنگل دشوار گزار راستے گہری کھائیاں بارف پورت